جب آپ کی سکن اس روٹین پر آلریڈ ہوتی ہے اور آپ ہمارے پاس ایک ٹریٹمنٹ لینے آتی ہیں تو پھر آپ کو ٹریٹمنٹ سے دس نہیں سوگنا زیادہ فائدہ ہوتا ہے اور جیسے اب پرائیویٹ پارٹ کا ٹریٹمنٹ ہے فور ایکزامپل اور آپ کی شادی ہے اور آپ نے ایک سال پہلے یا سکس منٹ پہلے سے ہی آپ نے باڈی پولیشنگ باڈی سکربر آپ جب بھی سکرپ کرتی ہیں جب پولیش کرتی ہیں بعد میں اپنی باڈی کو باڈی بام نہیں ہے باڈی بٹر نہیں ہے تو آپ کوئی بھی کوکنٹ آئل، آلیو آئل یا ڈیفرن آئل اس کا مکسچر بنا لیں اس سے آپ اپنی باڈی کو پروپرلی ہائیڈریٹ اور موسٹرائز کرتی ہیں ٹھیک ہے ہم کسی بھی چیز کو رگڑ رگڑ کے ساف نہیں کر سکتے صرف ہمیں اس کو ہائیڈریٹ اور موسٹرائز بھی کرنا ہوتا ہے نمبر ٹو آپ کو یہ بات یاد رکھنی ہے کہ آپ نے جو باڈی کی پولیشنگ کرنی ہے اس کے اندر آپ نے جو بھی ڈیویلپر یوز کرنا ہے جو اس کا ایکسیلیریٹر ٹائپ اس کے اندر ہم ڈالتے ہیں اس کی پرسنٹیج ہوتی ہے اگر آپ وہ ٹوینٹی پرسنٹ یا ٹین پرسنٹ یا ففٹین یا تھرٹی پرسنٹ ڈال رہی ہیں ایون کچھ سلون سے میں نے سنیا ہے فورٹی پرسنٹ بھی وہ لوگ ڈالتے ہیں جو کہ which is very bad آپ کم سے کم پرسنٹیج پہ رہیں روپیٹ زیادہ کر لیں اگر آپ کی باڈی بہت ڈال لے تو ٹوینٹی پرسنٹ سے سٹارٹ لے لیں but یہ والا جو سٹربر ہے یہ آپ نے کبھی بھی پرائیویٹ پارٹس پہ انڈر لیکس پہ انڈر آمز پہ نہیں یوز کرنا آپ نے انڈر لیکس اور انڈر آمز پہ جو آپ نے پولیشر یوز کرنا ہے اس کے اندر آپ نے فیس والا پولیشر یعنی جولن ہے یا جو بھی فیس کی جو ٹریمز ملتی ہیں نا ان کا بہت مائلڈ ورزن بنا کے یوز کریں and never try to اپنے بالوں کو اس bleach کے ذریعے سے آپ نے golden یا blond کرنے کی کوشش نہیں کرنی ہے اچھا اس کے بعد جیسے آپ کے فیس کو care کی ضرورت اب میرا عرض ہے ساری بات کا کہ اگر آپ بیکسنگ کرتی بھی آ رہی ہیں اگر آپ razor کرتی بھی آ رہی ہیں اور آپ ایک دم سے میرے پاس آئی ہیں کہ اس جگہ کو بلکل آپ گورا کر دیں white کر دیں اس کے نشان ہٹا دیں تو یہ دیکھیں اس skin کی بنیاد صحیح نہیں بنی ہوئی سب سے پہلے آپ نے جو investment کرنی ہے وہ آپ نے private part کی lasers پر کرنی ہے آپ فیس کی laser شروع کریں اور under legs under arms کی laser شروع کریں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے اس area کے بال جو ہیں وہ موٹے نہیں آئیں گے اس area کی skin smooth ہو جائے گی اور اگر آپ private part کی laser کرتے ہوئے میرے پاس کوئی private part whitening یا glowing یا pigment free treatment لینے آتی ہیں تو results آپ کو دو تین session میں دس session والے results مل جائیں گے لیکن اگر آپ نے بنیاد ٹھیک نہیں بنائی یعنی آپ کو body polishing کی عادت نہیں ہے body scrubbing کی عادت نہیں ہے آپ کو body کی skin کو hydrate کرنے کی moisturize کرنے کی عادت نہیں ہے یعنی اگر میں کچھ خواتین سے یہ کہتی ہوں کہ آپ اپنی ٹھانگوں کو بازوں کو moisturize کریں hydrate کریں تاکہ skin جو ہے وہ نرش ہو اور جب بھی آپ کو treatment لیں waxing کرائیں تو آپ کو ایک بڑا glow سا ملے exfoliation scrubbing اور hydration سے cellulite اور stretch marks کو بہت فرق پڑتا ہے اپنی body کو خواتین کو اتنی ہی توجہ دینی چاہیے جتنی کہ وہ اپنے face کو بالوں کو ہاتھوں اور پاؤں کو دیتی ہیں whenever you are maintaining weight آپ کو بہت balanced approach اپنانی ہے تاکہ آپ کی body جو اندر سے ہے breast بالکل چونٹوں والے نہ ہو جائیں لٹک نہ جائیں labias بالکل چونٹوں والے نہ ہو جائیں thighs کے اوپر ایسے wrinkles نہ پڑ جائیں weight loss سے collagen کی کمی سے there has to be a very wise thought and you have to sit with someone with wisdom to design a plan جس میں you have to lose weight in a very healthy way and if you don't have time for gym and exercise and all that تو پھر I would highly advise کہ آپ fat loss injection weight loss injections پہ آ جائیں because ایک تو وہ آپ کا میں نے خود بہت use کیا اپنے اوپر I have not seen side effects so far so far تو بالکل نہیں note کیے number two وہ آپ کی آگے کی skin کو پیچھے کی skin کے ساتھ چپکا دیتے ہیں number three fat is dislodged permanently so آپ کے جو troublesome areaں ہیں جیسے I would not like to lose my breast tissue or my my thigh کا tissue جو مجھے چاہیے یا میرا hip کا tissue at the cost of you know losing the collagen from all over the body کہ میں بھوگی رہ رہی ہوں اور اس سے ہوتا کیا ہے کہ اب خواتین weight کم کر لیتی ہیں weight maintain کر لیتی ہیں but face پہ وہ پورا face لٹک گیا اب پانچ لاگ کا نسخہ یہ تیار ہو گیا اب ان کا جو breast size ہے وہ بالکل لٹک گیا ہے and the partner has now a lot of problems with that shape تم ہی ان کی اندر چلی گئی اس پہ چنٹے پڑ گئی but جو نیچے سے لیبیاز کی condition ہوتی ہے تھائیز کی condition ہوتی ہے وہ بہت بری ہو جاتی ہے when you are planning to lose weight you always have to go in a balanced approach جس میں آپ step count کو ڈائٹ کو protein 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 آپ کو ضرور چاہیے every decade you need more protein as compared to the last decade